بسم اللہ الرحمن 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 دوزار بائیس کا سستہ تری جو فارمولیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے دیکھئے گا غور سے سنیے گا اور اینڈ تک دیکھئے گا جہاں تک ہو سکے شیئر کی دیئے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے سبسکرائب تو دوست کر دیتے ہیں جو نہیں آتے ہیں شیئر جور کیجئے گا لائک اور گھنٹی کا پٹن دباتے لیے گا تاکہ آنے والی ساری بیڈیوز آپ کو مل سکیں اچھا دوستو اتنا ہے کہ آج ہم بنا رہے گی گجب اور یعنی کے سرف وہ بنے گا ایک دو تین چار پانچ چیزوں کے ساتھ وہ چیزیں کیا ہیں میں دسکرپشن بھی ملی ہوں گا اور ساتھ ساتھ آپ سنتے بھی رہیں یہ کتنا پر کیج ہی پڑے گا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اچھا دوستو یہ ہے میرے پاس باکسر ٹھیک ہے دو کلو باکسر ہے میرے پاس جو باکس کے نام سے ہم نے انٹروڈیوز گرائے اسکری پروڈیکٹ کی یہ ہے بنائیوی چیز یہ اس میں بڑی اچھی چیز ہے کلر دانا بھی ہے اس میں خوشبو بھی ہے خوشبو بھی ہے دانا بھی ہے کلر اور اس میں جھاگ کانسر بھی ہم نے مکس کیا ہوا ہے جھاگ بھی بناتا ہے تھوڑا بہت یہ ہماری اپنے پروڈیکٹ ہے باس کے نام سے ہم نے شروع کیا ہے اور الحمدلہ پورے پاکستان میں جا رہی ہے جس دوست نے جسٹی ویشن لینی ہو باس کی یعنی باکسر جس کو باس کا نام بھی دیا ہے ہم نے اسکری کیمیکل کا بنا ہوئے تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے اور جس نے ویسے اپنے نیٹریجن پورڈر میں استعمال کرنا ہو تو وہ بھی استعمال رابطہ کر سکتا ہے اس میں دو پروڈیکٹ ایسی ہیں جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے بھی آپ کو پتہیے پھر دوبارہ شیئر کروں گا یہ باس ہے دو کے لیے اس میں سوٹا ہے دو سو پچاس گرام یہ سوٹا ڈال دیا ہے ہم نے باس میں دو سو پچاس گرام اس کو ہم نے مکس کر دیا سوٹے اور باس کو ہم نے مکس کر دیا اچھی طرح ٹھیک ہے مکسنگ پہ پورا دھیان پورا زور پوری توجہ دوستو میری آدھر دن کوئی چیز چھپاتا نہیں ہنڈر نہیں رکھتا ساری چیزیں سامنے کھول کے بتاتا ہوں اور احمدلہ اللہ اسی چیز کا نتیج ہے کہ بہت ساری لیڈیز جو ہیں اپنے گھروں میں الحمدللہ کام کر رہی ہیں اور اللہ کا شکہ ہے وہ کام کرتی رہیں گی اور اللہ پاک ان کا رضب چلاتے رہیں گے کہنے کے بعد یہ پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس آئیں گے سیکھیں گے ہماری کوئی فیس نہیں ہوگی گھر بیٹے سیکھیں گے تو میں آن لائن فیس دوں گا کیونکہ اب عمر کے ساتھ تقاضی یہ ہو گیا کہ بہت زیادہ جان کھپائی نہیں ہوتی یہ ہمارے پاس سلکیونک ایسٹ ہے یہ تیس گرام سلکیونک ایسٹ ہم اس میں ڈالیں گے جس طرح دوسری ڈیٹر جنٹ ہم بناتے ہیں بلکل اسی طرح کوئی نیا طریقہ نہیں صرف چیزیں ڈیفرنٹ اور ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم نے استعمال کر دی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں تیس گرام سلکیونک ایسٹ ڈالیا اس کا اینڈ پہ کوشش کروں کا آپ کو تجربہ کرتے بھی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو مکس کرنا شروع کر دیا کوئی ٹائم نہیں دیا ہم نے ایسی اس کو مکس کرنا شروع کر دیا دوست کہتے ہیں بولتے بہت ہے آپ ٹائم بڑا ہوئے اس کرتے ہیں بولنگانی کو سمجھ کیسے آئے گی جنہوں نے بغیر بولنے کے ویڈیو دیکھیں وہ آباز بند کرنے میں دیکھیں اور صرف تصویریں دیکھتے جائیں شاید آپ کو سمجھ آگے الحمدللہ اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے مکس کرنا شروع کیا شرط وہی وہی چیز کہ ہم نے مکسنگ پر پورا دیان دینا ہے مکس جب تک پورا نہیں ہوگا ہم لوگ اپنا کام پورا نہیں کر سکتے اس لئے مکسنگ پر پورا دیان ہے ہمارا اس میں ہم نے بوس لیا تھا دو کلو اور اور اس میں سوڈا لیا تھا ہم نے دو سو پچاس گرام سلسل فینے کا سر تیس گرام ڈال لیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ فور ایس فور دوسری ہماری پروڈیکٹ ہے فور ایس فور فور ایس فور کا سن لیں کہ فور ایس فور چیز کیا ہے فور ایس فور جھاگ بناتی ہے جہاں جھاگ نہیں بنتی فور ایس فور صفائی کرتی ہے جہاں صفائی نہیں ہوتی الحمدللہ پورے پاکسان میں فور ایس فور ہمارا جار ہے اور جس جگہ پہ لوگ اسفال کریں اللہ کا شکر ہے ان کے پروڈیکشن ان کا فارمولیشن ان کی ہر چیز بہترین ہو رہی ہے سننے سے کام نہیں ہوتا دیکھنے سے کام نہیں ہوتا کام ہوتا ہے کرنے سے میرے بھائی ہم کریں گے تو ہم سمریں گے ہم سمریں گے ہماری نسل سمرے گی ہماری نسل سمرے گی تو یہ ملک سمرے گا ہمیں کام کرنا ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کی منطقے کرتا ہوں ہر ویڈیو میں آپ سے میں بزارش کرتا ہوں کہ خدا کے باس سے کام کریں اللہ کے باس سے کام کریں کام بہت ضروری ہے میرے بھائی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے واسے نماز پڑھو اللہ کے قریب جاؤ اللہ کے دھر میں جاؤ نماز پڑھو خواہ کسی طرح بھی پڑھو بیٹھ کے پڑھو لیڑ کے پڑھو سو کے پڑھو رکھ کے پڑھو جس طرح بھی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز بہت ضروری ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں زندگی چلی ہے کام بہت ضروری ہے خدا کے لیے کام کریں آپ کام کریں گے تو آپ کی نسلیں آپ سمر جائیں گی لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں یہ نمک ہے جی پانسو گرام نمک ہم اس میں مکس کرتے ہیں عام نمک کھانے والا خردری نمک پیسا ہوا باریک نمک ہی کہ جی یہ پانسو گرام ہم نے نمک ڈال دیا ہے دوبارہ سنتے جائیں روپیٹ کرتا چاہوں گا سنتے جائیے گا دیکھتے جائیے گا سمجھنا ہے وہ مجبوری کیا ہوتی ہے مصروف ہوتا ہوں لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ جواب دوں رہا الحمدللہ پورے پاکستان میں میں قواہد بند ہوں اور آپ کے ساتھ پوری دسکشن بھی ہوتی ہے نمک ڈال دیا نمک کو ہم نے مکس کر دیا نمک کو مکس کرنے کے بعد ہم ہی اس میں ڈالیں گے اپنی بنائی پروڈکٹ 4S4 یہ 4S4 سو گرام ہے یہ ہم نے ڈال دی ٹھیک ہے ٹھیک اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے وہی مکسنگ بار بار مکسنگ بار بار مکسنگ بار بار مکسنگ جس طرح ماں باپ کہتے ہیں پڑھ لوے پڑھ لوے پڑھ لوے پڑھ لوے پڑھ لو ہم سنتے نہیں بار میں ہمیں پھر دلیل ہونا پڑتا ہے دنیا میں ماں باپ کیا سنیں گے تو کامیہ بھی ہے نہیں سنیں گے ناکامی ہی ناکامی ہے ماں باپ کہتے ہیں وہ اٹھ کے نماز پڑھ لو ہم نہیں پڑھتے ماں باپ کہتے ہیں کام کر لو ہم نہیں کرتے ماں باپ کہتے ہیں کالیج سکول کا پڑھ لو ہم نہیں پڑھتے کہ ہی کوئی ریڈی لگا آگے کھڑا ہے کہ ہی کوئی کچھ ہے کہ ہی کچھ کر رہے مسئلہ یہ کہ ہم جب تک ماں باپ نہیں سنیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ماں باپ پتہ کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس دور سے گزر چکے ہیں ان کے ماں باپ نے ہم کو کہا آتا ہے جنہوں نے سن لیا وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نہیں سنا وہ ناکام ہو گئے جس طرح نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم مانتے رہے وہ صحابہ ہو گئے جو حکم نہ ہی مانا جنہوں نے ان پر نہیں چلے مشرق ہو گئے کافر ہو گئے ذلیل ہو گئے اسی طرح میرے دوستو ہم لوگ ہیں ہم لوگ بڑو کی مانیں گے تو کامیابی نہیں مانیں گے تو ناکامی یہ دیکھیں دوستو بہترین فیز بن گئے بہترین فلاوٹ واری فیز بنی گئے یہ دیکھیں لیکن ابھی کمی ہے اس کو مکسنگ میں مکسنگ کرنا بہت ضروری میرے دوستو جب تک ہم لوگ اس کو بہترین طریقے سے مکسنگ کر دیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہماری پروڈیکٹ کامیاب نہیں ہو سکتی دانے دار بن ہے یہ دیکھیں بہترین دانے دار اب ہم اس میں ڈالتے ہیں خوشبو پانچ گرام اور ساتھ ڈالیں گے دانہ رنگین پانچ گرام انور بھائی آج صرف گرین دانے لے کے ہیں پتہ نہیں پسانتا ہے ان کو باقی دانہ مکس رہیں گی ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں حالانکہ تین کلر پہ دانہ بھی مکس ہوگی خوشبو بھی مکس ہوگی بہترین ڈیٹرجنٹ بنا جیسے مرضی استعمال کریں اب بھی اس کی ہم کاسٹ نکالتے ہیں ٹھیک ہے کاسٹ ہم میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں دوبارہ سے سن لیجیے گا کاسٹ ہم کی سرا نکالتے ہیں اچھا اس کو ابھی ہم چیک بھی کریں گے ٹھیک ہے پہلے کاسٹ نکالیں یہاں پہلے چیک کر لیں جس طرح آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لے دیکھیں کہ اب ہم اس کی کاسٹ نکالتے ہیں سوڈا تھا ہمارے پاس ادھر دکھائی گا سوڈا تھا ہمارے پاس دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے دو سو پچاس گرام بنا پچیس روپے ایکا تقریباً پچانویں ایک روپے کلو پڑتا ہے سلفی نے کاسٹ تیس گرام تیس گرام بنا نو روپے کا ٹھیک ہے جی فور ایس فور سو گرام تھی یہ بائیس روپے کی پڑی ہے ٹھیک ہے جی باکس باکس جو ہے ہمارا وہ دو کے جی ہے ایک سو داس روپے کا پڑے گا یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد سارٹ ہے پچاس گرام یہ چھے روپے لکھا گیا ہے حالانکہ تین روپے کا پڑے گا دانا جو پانچ گرام ہے وہ ایک روپے کا پڑے گا خوشبو چھے روپے کی پانچ گرام پڑے گی بارہ سو کے حساب سے ٹھیک ہے جی سوڈا پچانویں روپے کلو اگر ہمیں ملتا ہے توڑے میں یہ چار سو پچاس روپے لگاتے ہیں اس کا دو سو پچیس اس کا لگا لیتے ہیں سور ایس فور کا بہت پانچ سو پچاس روپے لگا لیتے ہیں سال چھے روپے لگا لیتے ہیں دانا جو ہے کوئی سترہ سی روپے سور پہ لگا لیں ٹھیک ہے جی خوشبو جو ہے وہ بارہ سو روپے لگا لیں یہ ریٹ بنتا ہے ہمارے پاس ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہے جی ایک سو تیک ایک سو اٹھتر پہ ٹھیک ہے جی ایک سو اٹھتر پہ بنتی ہے ٹوٹل کاسٹ ادھر وزن جو ہمارا بنتا ہے وہ بنتا ہے دو کلو سات سو پچاس گرام ٹھیک ہے جی ان کو ایک سو اٹھتر پہ جب ہم تقسیم کریں گے سو پچاس گرام یہ پڑے گا چونسٹھ شارعہ سات دو روپے پر کیجی ٹھیک ہے جی یعنی کہ پینسٹھ روپے لگا رہا ہے پینسٹھ روپے کلو پڑے گا یہ صرف ہمیں یہ ڈیٹرجن پاوڈر پینسٹھ روپے کلو پڑے گا ہم نے یہ پینسٹھ روپے کلو نکال لیا ہے اس کا آج میں پوری کاس نکال کے آپ کو بتایا ہے تاکہ سمجھ آ رہا ہے بہت سارے دوست کہتے ہیں ہم نے سمجھ نہیں آتی کس طرح کاس نکالتے ہیں کاس روپے کلو نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو شکل اس کی بہت خوبصورت ہے بڑا پیسرین بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بڑا خوبصورت چیز بنی گئے دانے دار ہے مکمل خوشک ہے کوئی اس میں گلہ پانی کوئی اس میں نمی نہیں ہے کسی بھی قسم کا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے دانے دار ہے اب یہ ہے میرے پاس پانی ٹھیک ہے نگی یہ پانی ہے سادہ پانی کچھ نہیں دالا ہوا ہے اس میں اب میں اس میں ڈیٹرڈن پاورڈر ڈال دوں تقریباً دو دین گرام ڈال دوں گا اتنا کہ ایک مکمل ایک آجائے یہ لے ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اب میں نے اس کو ڈھکن کو کیا بانگ بانگ کرنے کے بعد اس کو میں کروں گا شیئر جب شیئر ہوگا اس کے بعد میں پڑے جلے گا یہ کیا چیز بنی ہے اور جھاگ کتنا کرتا ہے سپائی تو یہ کرے گے کیونکہ اس میں 4S4 ہے وہ 5 بھی کرے گی اور جھاگ بھی بنائے گی ٹھیک ہے نہیں اس کو اچھی طرح جاتا کہ ہمارا دانہ اس میں وہ جو دانہ دار بن جا وہ جاتا میٹ نہیں ہوتا اچھی طرح یہ جھاگ نہیں دے گا آپ یہ دیکھیں یہ وہ ڈیٹرٹڈ آڈر ہے جو ہم نے بنایا ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور شیئر کریں تو جھاگ اس کی باہر آ جائے گی یہ آج کا ہمارا اپیسوڈ جو 65 روپے کیجی بننا ہے دسکرپشن میں میں لکھ دوں گا لیکن ایک منت ہے چھوٹا بھئی سمجھ کے بڑا بھئی سمجھ کے دو سمجھ کے ایک منت مان لیں خدا کے لیے کام کریں اپنے بچوں کے لیے کام کریں اپنے بڑوں کے لیے یہ کام کریں ہمیں آپ کے کام بھی ضرورت ہے صحیحی سے بات ہے ہمیں ضرورت ہے ہمارے ملوک کا ضرورت ہے خدا کے لیے کام کریں کوئی کام کریں فوڈ کا کر لیں نمہ کا کر لیں اس کا کر لیں میرے پاس آج ہے نہیں سمجھ لگتی ہاری دوار پر ہم لوگ سمجھاتے ہیں کلاسز دیتے ہیں نئے آئی ڈیاز دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی نئے آئی ڈیاز لینا ہے سنڈے والے دن آج ہے میرے پاس میں سمجھا دوں گا یہاں جب آپ پاک سے سیچھتے ہیں سمجھتے ہیں میں کوئی فیس نہیں لیتا لیکن جب آپ آن لائن سکھیں گے مجھ سے میں فیس لوں گا کیونکہ آن لائن خبت بہت ہے ذہن بڑا لگانا پڑتا ہے ٹائم بڑا بیس ہوتا ہے ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کام کریں کام کر گئے ہمیں دکھائیں میں دکھاؤں گا پورے پاکستان کو یہ میرے دوست نے میرے بھائی نے کام کیا اور آج کام گیا آگا اللہ ہم سب پر اپنی رہتے نظر کرمائیں پاکستان زندہ بات پاک پوچھ پائیں دفعہ